عوض باللہ من شریعت والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم very venerable viewers we are to share safety awareness how is it is useful for children and for other people اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی sense of responsibility ہے جس میں ایک commitment ہے commitment with the obligation with the task commitment of performing اور performing it very carefully and very usefully and very effectively یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن کے کرنے کے لیے ہمیں جو hazards ہیں جو اس میں نقصانات ہیں بعض اوقات ہماری احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے تو وہ کوپزیروں تھے ہیں and we to be very careful about it and we ensure the mayors those are very needed for the accomplishment of that task اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ actually it is a way of thinking that rather we are conscious about the completion of that task while doing the things very carefully keeping an eye on those hazards those interruptions interventions those are interruptive and dangerous for the accomplishment of task یعنی task مکمل ہونے سے پہلے ہی کچھ چیزیں ہم ایسی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں نقصان پہچا سکتی ہیں جو ہمارا وقت ضائع کر سکتی ہیں جو اس کام میں خرابی پیدا کر سکتی ہیں تو اس میں جو participation of the participants ہے اس کو ہم اس طرح سے ensure کرتے ہیں کہ ان کا جو potential ہے وہ پوری طرح سے utilize ہو اور اس میں ان کی پوری energies جو نہ وہ اس میں شامل ہو اور اس میں they are ensuring the activity with the healthy activities with the healthy energies and also the safety precautions they are taking in اور اس کو انلسٹ کر کے ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اس میں کسی بھی طرح سے نقصان تحصابت ہو سکتی ہیں اگر ہم اس کے مختلف aspects کو دیکھیں تو burn safety بعض وقت ہم ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جس میں بچے مثلا یہ ہے کہ match box use کر رہے ہیں اور اس کو proper use نہیں کر سکتے تو we give them sort of directions اسی طرح poisoning safety ہے کہ food poisoning safety اور اس میں خراب food اس طرح سے ہم کھائے نہیں اس میں پہلے سے یہ تیات کریں جب کھانے پینے لگیں تو ہم چیزوں کو monitor کر لیں اور جس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور اسی طرح sport safety میں جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو we are taking those measures کہ ایسی کچھ چیزیں جو قریب موجود ہوں جو hurt کر سکتی ہیں یا کہ free hand بچے move کرتے ہیں تو وہاں ایسے جو یعنی کوئی ایسے tool instruments موجود ہیں تو اس کو ہم we do put it away from that playground یا پھر ایسی situation سے یا پھر نوکدار جو چیزیں ہوتی ہیں table اور اس طرح کی چیزیں تو اس کو ہم cover کر سکتے ہیں with heart sheet یا پھر یہ ہے کہ اس کو remove کر سکتے ہیں from that place اس طرح water safety ہے کہ بعض اوقات یہ ہے کہ بچے پانی کا استعمال کس طرح سے کر رہے ہیں اور پھر یہ ہے کہ اس کا pressure اور اس میں on safety جو measures ہیں those are to be vigilantly be seen اس میں fall safety ہے کہ بچہ جانب وہ height پہ چڑھنے کی کوشش کرتا ہے دیواروں پہ بچے چڑھنے کی یا درختوں پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے لئے viral safe نہیں ہے we to be very careful about it اگر بچے vigilant ہم رہیں تو پھر تو ٹھیک ہے اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر ہم اس کے لئے کوئی مستقل اس طرح سے arrangement کرتے ہیں تاکہ بچے ان چیزوں کی طرف جائے ہی نہ سکیں اور ایسے animal bites safety میں بعض اوقات ایسی چیزیں شامل ہیں جیسے ہم جو holes ہیں ان کو block کر دیں یا پھر یہ ہے کہ وہاں کو pesticide ڈال دیں یا پھر اس طرح سے ہم careful measures adopt کریں اس طرح drowning safety میں تو ہم اگر اس میں swimming activity بچوں کو دے رہے ہیں تو we to be very careful کہ ہم ان کو تمام وہ safety measures لے کر تو پھر ان کو enable کر رہے ہیں جس میں اس میں life jackets ہیں یا پھر یہ ہے کہ tubes ہیں اور پھر یہ ہے کہ ان کی جو buckles اور belts ہیں اس کو tight کریں اور پھر ہم vigilant رہیں اور water depth جانب وہ اتنی زیادہ نہ ہو جس میں جو ان کی اپنی height ہے اس سے زیادہ نہ ہو چھوڑے بچوں کے لئے خاص طور پر اور ان کو unwigilantly ہمیں بالکل نہیں اس کے لئے چھوڑنا چاہیے اس رہے electric shocks prevention ہیں یعنی چھوڑے بچے گھر میں ہوں تو پھر جو plugs ہوتے ہیں جن کے holes ہوتے ہیں ان کو block کر دیا جائے یا پھر یہ ہے کہ plug کو ان کی height سے اوپر لگایا جائے یا پھر یہ ہے کہ بچوں کی پہنچ سے ایسے جو instruments use کرنے کے لئے ہم electric devices use pin کی اوپر ہوتا ہے اور وہ they are putting in the holes those pins تو ہمیں اس کو direction دینی چاہیے جس میں بچوں کو خاص طور پر احتیاط اختیار کرنے کا مشورہ بھی دیا جائے اور ہم اس کے بارے میں vigilate رہے ہیں Thank you very much for listening